موسیقی 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 مارٹن بتاتا ہے کہ کونچیتا میٹ کی جوب چھوڑ کر چلی گئی ہے مجھے اس سے زیادہ اور کچھ پتا نہیں ہے ایسا ہی کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن میٹھی ریسٹورنٹ کے طرف جا رہا تھا اور رستے میں کچھ جور اسے چاکو دکھا کر اس کا سارا سامن بھی چھین لیتا ہے لیکن میٹھی تو بہت امیر ہے اسی لیے اسے زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا وہ سیدھا جا کر ریسٹورنٹ میں بیٹے جاتا ہے اور اس کے تھوڑے ہی ٹائم بعد کونچیتا یہاں پر آ جاتی ہے اور میٹھی کا اس کا پیسہ اور والیڈ دے کر بولتی ہے کہ مجھے ماف کر دینا جنہوں نے تمہارا پیسہ چھینہ ہے وہ سبھی میرے دوست ہیں اور میٹھی کونچیتا کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور سارا پیسہ کونچیتا کو دے دیتا ہے پھر کونچیتا کو پوچھتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہو پھر کونچیتا بولتی ہے کہ تم نے مجھے کیس کیا تھا مجھے بہت عجیب لگا تھا اس لیے میں چلی گئی تھی لیکن اس بار کونچیتا جاتے ہوئے اپنا ایڈریس میٹھی کو دے دیتا ہے پھر وہ تھرکی بولتا اگلے صبح کونچیتا کی گھر چلا جاتا ہے جہاں اس کے ملاقات کونچیتا کے ساتھ ساتھ اس کے ماں سے بھی ہو جاتی ہے پھر میٹھی کو دیکھ کر کونچیتا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں پیسہ دیئے تھے اس کے بعد کونچیتا کے ماں میٹھی کے لیے نستہ بناتی ہے اور اسے میمان نمازی سے خوش ہو کر میٹھی کونچیتا کی ماں کو اور کچھ پیسہ دیلتا ہے اور چلا جاتا ہے پھر اگلے دن تھرکی بولتا کونچیتا کے لیے بہتی مہنگا پارس لے کر آتا ہے اور اس طرح کونچیتا کے ساتھ میٹھی میٹھی بات کر کے اسے لالچ دے کر برے برے سپنے دکھاتا ہے اور کونچیتا بھی اتنا مہنگا گیفت لے کر اسے ٹھرکی بوٹے پر فسننے لگا تھا کونچیتا میٹھی کو ڈانس کر کے دکھاتی ہے اور پھر اس کے گودھ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے پھر میٹھی اسے انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کونچیتا ابھی یہ سب کرنے سے منع کر دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر کونچیتا کی موم آ جاتی ہے پھر کونچیتا میٹھی کو بتاتی ہے کہ میری سیل ابھی نہیں ٹوٹی ہے اسی لیے میں ابھی یہ سب نہیں کر سکتی مجھے وقت چاہیے اگلے دن میٹھی کونچیتا کے موم کو اپنے گھر بلاتا ہے اور ان سے اچھا برتب کر کے انہیں بہت سارا پیسہ دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں اور بہت جلد شادی بھی کرنا چاہتا ہوں پھر کونچیتا کے موم کہتی ہے کہ میں بھی یہ چاہتی ہوں لیکن مجھے اپنے بیٹی سے بات کرنی پرے گی اس کے بعد میٹھی کہتا ہے کہ کل آپ کونچیتا کو لے کر یہاں پر آ سکتی ہو پھر اگلے دن ہمارا دھرکی بودھا ریڈی ہو کر کونچیتا کا انتظار کر رہا تھا لیکن کافی دیر بعد بھی کونچیتا اور اس کے موم وہاں پر نہیں آتی پھر میٹھی کو کونچیتا کا ایک لیٹر ملتا ہے اس میں لکھا تھا کہ میں تمہارے پاس خود ہی آنے والی تھی لیکن تم نے میری ماں سے مجھے کھڑیدنے کی کوشش کی ہے جو مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی اسی لیے میں تم سے کبھی بھی نہیں ملوں گا اور یہ لیٹر پڑتے ہی میٹھی کے سارے آرمان ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ بھاگ کر ستا کونچیتا کے گھر پوستا ہے لیکن ماں بیٹھی پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے پھر کچھ مائنوں کے بعد میٹھی ایک ریسٹورینٹ میں کونچیتا سے ملتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم اچانا کیسے مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی تب کونچیتا کہتی ہے کہ یہ سب تمہارے گلتی کے وجہ سے ہے کیونکہ تم مجھے اپنے پیسہ دکھا کر کھردنا چاہتے ہو اور میں بکاؤں نہیں ہوں پہلے تو میں بہت گستا تھی لیکن تم میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئے ہو یہ دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا پھر میٹھی رات کو کونچیتا کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے گھر جا کر پھر میٹھی بھر 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 بھ تھی ان دونوں کو گھر سے نکال دیتا ہے ایسے ہی ایک سال بیچ جاتا ہے لیکن ہمارا میتی کا کونچیٹا کے لیے پیار ذرابی کم نہیں ہوا تو وہ اس بارے میں اپنے کازین ایڈوورڈ سے مدد مانگتا ہے تب وہ کونچیٹا کا اور اس کے ماں کا پتہ لگا لیتا ہے اور انہیں پیری سے بہا نکال دیتا ہے جس وجہ سے انہیں دوبارہ سے سیبل میں رہنا پڑتا ہے پھر میتی بھی سیبل گمنے کے لیے نکال جاتا ہے جہاں پر رات کو ہمارا میتی کا ملاقات کونچیٹا سے ہوتا ہے اور اسے میل کر اپنے گلتی کے لیے معافی مانگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم آج کل یہاں پر کیا کرتی ہو تو کونچیٹا بتاتی ہے کہ میں پاس والے نائٹ کلاب میں ڈانس کرتی ہوں پھر اگلے شام میتی کونچیٹا کا ڈانس دیکھنے کے لیے وہ نائٹ کلاب میں جاتا ہے تھوڑے دیر بات کرنے کے بعد کونچیٹا میتی سے کہتی ہے کہ میری ڈانس کا نمبر آنے والا ہے تو میں تھوڑے ریسٹ کرنے کے لیے اوپر روم میں جا رہی ہوں کونچیٹا کے جانے کے بعد ایک لرکی میتی کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تیری محبوبہ اوپر کوئی آرام کرنے کے لیے نہیں گئی ہے اور اگر تُو سچ جاننا چاہتا ہے تو اوپر جا کر کمرے میں دیکھ لیں پھر میتی اوپر چاہ کر دیکھتا ہے کہ اس کا کونچیٹا بینہ کپرو کے بہت سارے مردوں کے سامنے ڈانس کر رہی تھی سارے مرد کونچیٹا کو دیکھ کر انجوئی کر رہے تھے یہ دیکھ کر ترکی بوٹا کو بہت خصہ آتا ہے اور وہ دروازہ توڑ کر اندر چاہتا ہے اور سارے لوگوں کو باہر بھگا دیتا ہے اور ساتھ ہی کونچیٹا کو ڈاٹنے لگتا ہے جس پر کونچیٹا بولتی ہے کہ میں اور کیا کرتی میرے پاس گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں تھے اور اسی لیے مجبوری میں مجھے یہ کام کرنا پڑا اور میں بھی اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں لیکن میں مجبورن ہوں پھر کونچیٹا دکھی ہو کر تھرکی بودھے کی گودھ میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے کیس کرنے لگتی ہے جسے میدی خوش ہو کر کونچیٹا کو ایک نیا گھر دلا دیتا ہے جس پر کونچیٹا اسے کہتی ہے کہ آج رات تم میرے گھر آنا میں تمہیں خوش کر دوں گی پھر رات میں تھرکی بودھا پورا تیار ہو کر کونچیٹا کے گھر پر جاتا ہے لیکن کونچیٹا اس کے مو پر ہی دروازہ بان کر دیتی ہے اور وہ دروازہ نہیں کھولتی پھر کونچیٹا بولتی ہے کہ سن بودھے میں کوئی تجھے پیار نہیں کرتی اور جب بھی تو مجھے گندی نیات کے ساتھ ہاتھ لگاتا تھا تو مجھے بہت گستہ آتا تھا اب تو یہاں سے جا سکتا ہے جس کے بعد کونچیٹا بودھے کے سامنے اپنے بوئی فین کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر میٹی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد اگلے صبح کونچیٹا میٹی کے گھر آ جاتا ہے لیکن میٹی اسے اگنور کر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن کونچیٹا اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر آ جاتی ہے پھر اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایک لرکی سے پیار کرنا آتا ہی نہیں پھر اپنے بیزرتی سن کر میٹی کو گستہ آ جاتا ہے اور وہ کونچیٹا کو جور سے تھپر مار دیتا ہے اب کونچیٹا بھی میٹی کے گستے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی تو وہ اسے بتاتی ہے کہ کل رات جو کچھ بھی تم نے دیکھا تھا وہ بس ایک ناٹک تھا دراصل میرا بوئی فرنڈ ایک گئے ہے وہ تو مجھے کبھی بھی خوش نہیں کر سکتا اب گہانی پریزن میں آ جاتی ہے اور کونچیٹا میٹی کے پاس آ کر پانی کے بلٹی اس کے اوپر ڈال دیتی ہے جس کے بعد ان کے لرائی ختم ہوتی ہے اور دونوں ایک ساتھ پچھلے باتیں بلا کر پیریز چلے جاتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ مووی آپ لوگ کیسا لگا گوینڈ پر ضرور بتانا اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک این آپ کے چینل مووی ٹیوی کو سسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ